عزیز طلبہ میرا آج کا لیکچر ڈاکٹر وزیر آغا کے تحقیقی مقالے سے اخص کردہ ایک مضمون پر مبنی ہے مضمون کا نام ہے مزا کیا ہے اور تحقیقی مقالہ اردو عدب میں تنزو مزا کے موضوع پر ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مزا کیا ہے کسی دانشور سے سوال کیا جائے کہ مزا نگاری کسے کہتے ہیں اس کی اصل حقیقت اس کی ماہیت کیا ہے تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے عموماً بڑے سے بڑا آدمی گھبرا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ سائل کو کیسے سمجھائے کہ مزا ایک سمندر ہے جس میں گوتا لگائے بغیر انسان کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ مزا کس چڑیا کا نام ہے عزیز طلبہ مزا نگاری کو سمجھنے کے لیے اس سمندر میں گوتا زن تو آپ کو ہونا پڑے گا لیکن ذرہ رہنمائی میں کیے دیتی ہوں آپ نے اپنی پچھلی کلاسوں میں کہیں نہ کہیں امتیاز علی تاج کے کچھ مزامین پڑھ رکھے ہوں گے مثلا آرام و سکون یا چچا چکن کے مختلف کارنامیں اسی چیز کو مزا کہتے ہیں مزا کا مطلب ہے کسی کی ذات کو حکارت کا نشانہ بنائے بغیر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر اشاروں میں کناوں میں ان کے لبادے میں لپیٹ کر ایسی نفیس گفتگو جو انسان کی چہرے پر مسکراہت بکھے دے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے تھیٹر اور اسٹیج ڈراموں میں ہونے والی بےہودہ حرکتوں اور زیادتیات پر کی جانے والی تانوں تشنی سے بھرپور جگتوں کا نا مزاہ رکھا ہوا ہے اور ان سب کے مجدین ہمارے ہاں مزاہ نگار کہلاتے ہیں یہیں ہم نے اپنا مزاہ کا نگار ایک میار بہت گھٹیا بنا لیا ہے ہمیں اس میار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہم مزمون میں بھی مزاہ کے مختلف نویت اور معایتوں کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر وزیر آغا کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز تحریر کی خصوصیات ڈاکٹر وزیر آغا کا عرصہ حیات 1922 سے 2010 پر مبنی ہے سرگودہ کے ایک گاؤں میں 1922 میں پیدا ہوئے افتدائی تعلیم سرگودہ اور جھنگ سے حاصل کی اقتصادیات میں ایم میں گورنمنٹ کالیج لاہور سے کیا 1958 میں اردو عدب میں تنزو مزا کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی مشہور رسال عدبی دنیا میں مولانا صلاح الدین احمد کے ساتھ شریک مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں ان کی وفات کے بعد مہنامہ اور آگ جاری کیا جو اب اردو کے اہد آفری رسائل میں شمار ہوتا ہے اور اب ان کی عدبی حیثیت بطور تنقید نگار ڈاکٹر وزیر آغا نے اردو عدب میں تنقید نگاری اور انچائیہ نگاری کو موضوع بنایا اگرچہ ان سے پہلے متعدد عدبہ اور نقاد اس پر تباہ آزمائی کر چکے تھے لیکن باقاعدہ انداز میں ان اصناف کو موضوع سخن بنانے کے لیے وزیر آغا کی خدمات قابل تحسین بھی ہیں اور فکر انگیز بھی اور اب ان کے طرز تحریر پر تفسرہ انشائیوں میں تازگی اور شگفتگی کے اناثر لازم و ملزوم ہیں جبکہ تنقید نگار روکھے پی کے انداز میں بے لاکھ تنقید کو مدنظر رکھتا ہے ڈاکٹر وزیر آغا کی تحریر میں اس حوالے سے توازن اور تناسب نظر آتا ہے شگفتگی اور تازگی کو تنقید نگاری میں اس انداز سے شامل کرتے ہیں کہ تحریر کا بوجھلپن ختم ہو جاتا ہے انصاف اور حقیقت پسندی ان کی تحریر میں نمائیہ نظر آتی ہے روایتی تصورات کے برعقف جدت پسندی سے کام لیتے ہوئے حالات اور نتائج کو کاری کی ذہنی سطح سے ہم آہنگ کرتے ہوئے تنقید کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کا تحقیقی مقالہ فردو عدب میں تنز و مزہ منفرد موضوع کے ساتھ ساتھ سادگی اور سلاست کا بھی اندہ نمونہ ہے اب ان کے مضمون سے اس مقالے سے جو اغذر کردہ مضمون نساب میں شامل ہے ہم اس کے مختلف اقتباسات کے حوالے سے بات کریں گے انتہانی نکتہ نظر سے اس سے کس قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں ان کو بھی بیان کریں گے یعنی اقتباس کی تشریح کے دوران ان چیزوں کی وضاحت کر دی جائے گی سو اقتباس سے سبق سے اخص کردہ پہلا اقتباس مزاہیہ اور تنزیہ عدب جن کیفیات مثلا خالص مزا اور تنز تحریف رمز وغیرہ سے اپنی بقا کے لیے خون گرم حاصل کرتا ہے وہ خود کن اناثر کے استعمال سے مرتب ہوتی ہے اور کس انداز سے مزاہیہ اور تنزیہ عدب کی معاوزن ثابت ہوتی ہے عزیز طلبہ اس اقتباس میں بات کی گئی ہے مزاہیہ اور تنزیہ عدب کی ممکنہ صورتوں کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ دو طرح کی چیزیں ایک تو تنز اور ایک مزاہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن مزاہ خالص طور پر جب کیا جاتا ہے خالص مزاہ نگاری جن اناثر پر مشتمل ہوتی ہے ان میں تنز تحریف رمز ایسے طریقے ہیں جو قبولیت عام کا درجہ رکھتے ہیں خالص مزاہ جو محض زندگی کی ناہنواریوں کو پر کرنے کے لیے سامین کارین یا ناظرین جو بھی ہوں ان کے ہونٹوں پر ہنسی کے رنگ بکھرنے کے لیے ہو اسی طرح تنز جس میں لوگوں کو نشانہ بناتے ہوئے تنقید برائے تنقید بھی ہو اور منفی پہلو رکھتا ہو تحریف کسی تحریر کے ارفاظ میں رد و بدل کا دیا جائے ایک ایسی مزاہیہ تحریر کو جنم دیا جائے جو کہ ہنسی کو ترویج دے اسی طرح سے رمز کم بیانی کا سہارا لیتے ہوئے اشارتاً بات کرنا رمز کہلاتا ہے تو یہ سب چیزیں مزاہ نگاری کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں اب اگلا اکتباس مزاہ کیا ہے یہ زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے اکتباس کے مطابق ہمدردانہ شعور اس مصبت سوچ کا نام ہے جو زندگی میں درپیش مسائب مشکلات اور ناہمواریوں کے مطالق تعمیری نکتہ نظر کو واضح کرے اسی طرح فنکارانہ اظہار وہ مصبت طرز فکر جو زندگی کے مسائب و آلام سے مطالق ہے اس طرز فکر کو الفاظ کے کالب میں منتقل کرنے کا نام ہے یعنی مزہ ایک ایسے طرز اظہار کا نام ہے جو زندگی کے مسائب و آلام کے مطالق تعمیری نکتہ نظر رکھتا ہو کارین اس اظہار سے بوجھلپن کا شکار نہ ہوں بلکہ وہ طرز اظہار خوش طبعی کا حامل ہو مضمون سے اگلا اقتباس مزہ نگار اس فرد کے ساتھ جس کا وہ مزکہ اڑاتا ہے ایک ذہنی کھیل میں شریک ہو جاتا ہے اور اس سے محضوظ ہونے لگتا ہے لیکن تنز نگار ان تمام ہماقتوں سے محفوظ ہے جن کو وہ حد پہ تنز بناتا ہے نتیجتاً اسے اپنے نشانہ تمسکر سے کوئی حمدردی نہیں ہوتی یہاں اگر رونالڈ نوکس کا ایک فکرہ مستعار لیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں مزہ نگار خرگوش کے ساتھ بھاگتا ہے لیکن تنز نگار کتوں کے ساتھ شکار کھیلتا ہے چنانچہ جہاں مزہ نگار کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نہ ہمواریوں سے محضوظ ہوتا ہے وہاں تنز نگار ان نہ ہمواریوں سے نپرت کرتا اور انہیں خندہ استہزہ میں اڑا دینے کی طرف ہر دم مائل رہتا ہے تنز کے کئی ایک مدارش ضرور ہیں چنانچہ کبھی تو یہ محض ایک فر کو نشانہ تمسکر بناتا ہے اور کبھی ان ارتکائی منازل پر پہنچ جاتا ہے جہاں یہ انسان اور سماج کی مستقل ہماکتوں اور علمگیر ناہمواریوں کو تشت ازبام کرتا اور انسان کو انسانیت سے قریب تر لانے میں مدد دیتا ہے اس اقتباس کے ذریعے صاحبی مضمون نے تنز اور مزاق کا فرق واضح کیا ہے سب سے پہلے مزاق جسے ہم دیکھیں تو ہنسی مزاق کا نام ہے مضبط طرز عمل اور محبت اور قربت کے جذبے پر مبنی جملے جذبات احساسات کی ترجمانی ریایت لفظی بھی ہوتی ہے تقرار لفظی بھی ہوتی ہے بہرحال سماجی ناہمواریوں کو ہنسی کے لیے بطور حربہ استعمال کیا جاتا ہے اور زندگی کی ناہمواریوں پر ہمدردانہ نظر ڈالی جاتی ہے یعنی مزاق ایک ایسے مصبط طرز اظہار کا نام ہے جو زندگی کی ناہمواریوں کو خوشگوار انداز میں بیان کر کے ان سے لطف اندوز ہونے کا موقع ہلکے پھلکے انداز میں فراہم کرتا ہے اب تنس کو دیکھتے ہیں تنس تانے یا چھیر چارپر مبنی کوئی بھی فکرہ جس میں منفی طرز عمل نمائی ہو اور نفرت کا جذبہ میں موجود ہو غرور و تقبل کے ساتھ ساتھ تنس کے ذریعے نشتر اور چوبھن کا احساس بھی اُبھرتا ہے اور تنس ذہنی رد عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کہلیا جائے کہ طرز اظہار کا نام ہے اب ہم نے مزاق کو تو پہلے بیان کر لیا اب ہم تنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک طرح سے جارہیت نظر آتی ہے جارہانہ انداز نظر آتا ہے اور عذیت کا جذبہ نظر آتا ہے مزاق میں دیکھا جائے تو دوستی اور محبت موجود ہوتی ہے اور اسی وجہ سے تنس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تنس میں کبھی تو صرف ایک فرد کو اگر ہم منفی انداز سے دیکھیں تو اس کو ہسی مزاق کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے اور کبھی تنس ان ابتدائی منزلوں پر پہنچ جاتا ہے جہاں یہ انسان کی ہماکتوں کو سماعت کی ہماکتوں کو دنیا کی ناہمواریوں کو بیان کر کے انسان کو انسانیہ سے قریب تر بھی لا سکتا ہے تو تنس اور مزاق دونوں اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں اب اگلا اکتباس بعض لوگوں کے نزدیک تنس کو اپنی افادیت کے باعث مزاق پر نمائی فوقیت حاصل ہے ان کا خیال ہے کہ جہاں مزاق ایک قومی کارنامہ ہے وہاں تنس ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے دوسرے لفظوں میں ایسے لوگ مزاق برائے مزاق کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے ان کی دانست میں تنس ہی عدب میں مستقل اقدار کا حامل ہے لیکن در حقیقت یہ نظریہ محض غلط فہمی پر مبنی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تنس سماج اور انسان کے رشتے ہوئے زخموں کی طرف ہمیں متوجہ کر کے بہت بڑی انسانی خدمت سر انجام دیتا ہے لیکن دوسری طرف خالص مزاق بھی تو ہماری بجھی ہوئی ٹھیکی اور بدمزہ زندگیوں کو منور کرتا اور ہمیں مسررت بہم پہنچاتا ہے فیل واقعے افادیت کے نکتہ نظر سے دونوں ہمارے رفیق اور غم گسار ہیں اور ہم ایک دوسرے پر ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے سے کاسر پس اپنی تحقیقات کے دوران میں ہم اسی درمیانی راستے کو اکتیار کریں گے اس اقتباس میں جو بنیادی بات کی گئی ہے کہ منفی رد عمل کا ترجمان تنس مزاق پر نمائی فوقیت رکھتا ہے اور اسی حوالے سے صاحب مضمون کا کہنا ہے کہ ہم تنس اور مزاق کو الگ نہیں کر سکتے دیکھا جائے تو میں بھی ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس بیان کے حق میں نہیں ہوں کہ تنس کو مزاق پر نمائی فوقیت حاصل ہے در حقیقت تنس اگر ترخ سماجی بیان کے حوالے سے ان حقائق کو بیان کرنے کے لئے اہمیت رکھتا ہے اور تنس میں جہاں ہمیں معاشرے کے لئے ذہنی ناصور جو لوگوں کی زندگیوں کو دشوار بنائیں ان کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے تو دوسری طرف مزا زندگی میں موجود ناہمواریوں کو سمجھتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں داخل کرتا ہے اسی طرح سے مزاق کی بات اگر مزید کی جائے تو جو تل خقائق تنس بیان کر رہا ہے انہی چیزوں کو مزاق شگفتہ انداز میں بیان کرتا ہے افادیت کے نکتہ نظر سے یہ دونوں ہمارے لئے لازمہ ملزوم ہیں لہٰذا ہم انہیں ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دے سکتے یعنی اگر تنس انسان کو انسانیت کے قریب لاتا ہے تو مزا ہماری بھجی ہوئی پھیکی زندگی کو رونک بخشتا ہے اور افادیت کے لحاظ سے دونوں کی اہمیت مسلمہ ہے اب اس سے آگے صاحب مضمون نے مزاہ نگاری کے حوالے سے مختلف بنیادی اجزاء کو بیان کیا ہے جن کو میں مختصراً بیان کروں گی مزاہ نگاری کی مختلف صورتوں میں سب سے پہلے موازنہ دو چیزوں کی آپس میں بیق وقت مشابہت و تضاد سے ایک ایسی ناہمواری جنم لیتی ہے جو بے اختیار ہنسی کی تقلیق میں معاون ثابت ہوتی ہے جس کی مثال صاحب مضمون نے ایک مضمون سے دی ہے جس کا عنوان ہے شیخ سادی سے شیخ چلی تک اور شیخ سادی تاریخ اسلام کے جہاں معتبر نام وہیں شیخ چلی ہمارے عدبی تاریخ میں ایک مزاہیہ کردار کے طور پر جانے جاتے ہیں لیکن ان میں موازنے کی کیفیت پیدا کر کے مزاہ کو تحریک دی گئی ہے اور مزاہ کی اگلی صورت مزاہیہ صورت واقعہ تحریر میں اچانک پیدا ہونے والی الجھن کے شکار انسان کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھنا اور اس بات کا احساس کہ اس واقعے میں موجود صدمے کا دکھ کا کوئی پہلو اس کے ساتھ ساتھ مزاہ نگار کی شعوری کوشش موجود ہو اس کا کوئی عمل دخل موجود ہو یعنی ایک واقعہ کو ایسی ایسا واقعہ جس سے مزاہ کی کیفیت پیدا کی جا سکے اس کے بعد لفظی بازیگری جس میں تقرار رہائت لفظی مزہکہ خیز عملہ اور بزلہ سنجی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں صاحب مضمون نے اس کے بعد اگلی مزاہ نگاری کی صورت بتائی ہے مزاہیہ کردار مزاہ نگار مزاہ کی تقلیق کے لیے مزاہیہ کردار کی پیشکش کرتا ہے ایک ایسا کردار جو خود کو بدلتے حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے یا ان سے نمٹنے سے کاثر ہوتا ہے ماحول کی اچانک تبدیلی اور کردار میں لچک کا فقدان مزاہیہ صورت کردار کو جنب دیتی ہے اور آخر میں صاحب مضمون نے پیروڈی پر بات کی ہے تحریر میں لفظی نقالی سے اس کلام کو مزقہ خیز بنا دینا پیروڈی ہے اس میں معاشرتی خامیوں اور دشواریوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور یہ حربہ مزاہیہ تحریر کی تقلیق کے لیے اہم درجہ رکھتا ہے اب اسی حوالے سے صاحب مضمون نے یہاں ایک شیر شامل کیا ہے عاشقی کا ہو برا اس نے بگاڑے سارے کام ہم تو اے بی میں رہے اغیار بیے ہو گئے اکبر اللہ آبادی کے اس شہن میں ریایت لفظی موجود ہے یعنی لفظ کو اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس لفظ کے دو مختلف مطالب کا احساس ہو ریایت لفظی بھی ہنسی کو تحریک دینے کیا ہی ایک کیفیت اس کا ایک جذبہ رکھتی ہے اب یہ جو شیر ہے اس میں اے اور بی اور بی اے کے حرف میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں کہ ذرا آگے پیچھے لکھ دئیے گئے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے شاہر نے اس مشابہت اور تضاد کو اکٹھا کر کے ہنسی کو تحریک دی ہے اور اس شیر میں یہاں شاہر نے جو بتایا کہ عشق اور محبت کے جھمیلے میں پڑھ کر یہ محبت ہی ہے جس کے باعث ہم صرف اے بی ہی سیکھ پائے جبکہ غیر لوگ بی اے تک کر گئے ہم محبت میں پڑھ کر سراسر جاہل ہی رہے مضمون میں شامل اقلا اقتباس وٹ دو مختلف اشیاء میں ایک چھپی ہوئی مشابہت کو بڑے شریر انداز میں اس طور اچانک دریافت کر کے پیش کر دیتی ہے کہ ان اشیاء کے ربط باہم کی ناہمواری اُبھر کر سطح پر آ جاتی ہے اور ہنسی کو تحریک دینے لگتی ہے بزلہ سنجی کو مزہ سے بہ آسانی ممیز بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ مزہ ایک کیفیت ہونے کے باعث سارے کے سارے عدب پارے میں ایک برکی رو کی طرح سرائط کر جاتا ہے اور ہم جس مقام سے اسے چھولیں یہ برکی رو ہمیں صاف طور پر محسوس ہوتی ہے صاحب مضمون نے ان الفاظ کے ذریعے بزلہ سنجی مزہ کی ایک قسم اسے واضح کیا ہے جسے وٹ بھی کہا جاتا ہے مزہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا یعنی تحریر میں یہ مستقل موجود لیتا ہے بزلہ سنجی کو الگ کیا جا سکتا ہے اس کا رشتہ الفاظ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مزہ کے برقس اسے ہم الگ سے بیان کر سکتے ہیں یہ مزہ کی ایک ایسی قسم ہے جس سے دو مختلف چیزوں کے درمیان مماسلت دریافت کر کے انہیں یوں پیش کیا جائے کہ ان کی درمیان ناہمواری کو مزہ کے طور پر بیان کیا جا سکے اس کے علاوہ مزہ ایک مستقل تبسم آمیز کیفیت کا نام ہے جبکہ بزلہ سنجی ایک سنجیدہ موضوع میں اچانک مزہیہ پھلجری کی صورت شامل کرنے کا نام ہے اس کے ساتھ ساتھ مزہ ایک ایسی کیفیت ہے جو پوری عبارت میں چھائی ہوئی ہوتی ہے لیکن بزلہ سنجی کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے یہ مزہ کا ایک حصہ نظر آتی ہے ہم اس کے لیے آسان مثال لطائف کی دے سکتے ہیں لطیفہ پڑھتے وقت یا سنتے وقت ہمیں ابتدا میں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہنسی کو تحریک دینے کا باعث بنے گا لیکن لطیفہ مکمل ہونے پر آخری جملہ یا آخر کے چند الفاظ کے ذریعے مزہ پیدا کر دیا جاتا ہے جو کہ بزلہ سنجی کی ایک قسم ہے مزمون کا اگلا اقتباس مزہیہ صورت واقعہ تین اہم اناثر کی رہین منت ہوتی ہے الجن میں اسیر انسان کے مقابلے میں ناظر کا احساس برطری اور یہ تسکین بے احساس کہ اس واقعے میں صدمے یا دکھ کا پہلو موجود نہیں چنانچہ صورت واقعہ کی تعمیر میں ایک اچھا مزہ نگار غلطی غلط فہمی اور اتفاق کو عام طور سے بروے کار لاتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ عملی مزاق سے بہت کم مدد طلب کرے وجہ اس کی یہ ہے کہ عملی مزاق مزاق کی ایک کھردری صورت ہے اور چونکہ اس کی تعمیر میں بڑی حد تک شعوری کاوش کو دخل حاصل ہے لہٰذا اس سے پیدا ہونے والے مزاق میں بھی وہ گہرائی اور لطافت پیدا نہیں ہو سکتی جو صورت واقعہ کے مزاق کا طرح امتیاز ہے اب اس اقتباس میں صاحب مضمون نے مزاہیہ صورت واقعہ کے اہم اناثر بیان کیے ہیں اور ان کی اہمیت بیان کی ہے پہلے بات کریں گے صورت واقعہ کے اہم اناثر اس میں اندہ مزاہنگار جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ غلطی غلط فہمی اور اتفاق کے وقت پر مبنی ہے عملی مزاق کا کم استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ واقعے میں کسی صدمے کا پہلو نہ ہو دکھ کا پہلو نہ ہو یہ بات ملہوزے خاطر رکھنا ضروری ہے اس بات کا بھی خیال لکھا جائے کہ تحریر میں شعوری کا وشو کا عمل دکھنا ہونے پائے تب ہی مزاہیہ صورت واقعہ تخلیق ہو پاتی ہے ہمیں مزاہیہ صورت واقعہ کی اردو عدب میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں سے ایک اہم مثال شوکر تھانوی کا مضمون بائسکل کی تعلیم ہے جس کو انہوں نے صورت واقعہ کے حوالے سے بہت بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے مضمون کا اگلا اقتباس پیروڈی کے بارے میں ہے پیروڈی یا تحریب کسی تصنیف یا کلام کی ایسی لفظی نکالی کا نام ہے جس سے اس تصنیف یا کلام کی تضحیق ہو سکے اپنے اروج پر اس کا منتحہ عدبی یا نظریاتی خامیوں کو منظر عام پر لانا ہوتا ہے لیکن اس سے بڑے یہ حالات زمانہ کا مضحقہ اڑاتی کسی بلند پایا مضمون کو خفیف مضمون میں تبدیل کرتی یا محض لفظی تبدیلیوں سے تفریح طبع کا سامان بہم پہنچاتی ہے چنانچہ تحریب کے مقصد کا تعیون کرنے والوں میں خاصہ بہد بہم ہے بعض کے نزدیک تحریف کا مقصد نہ صرف ہم اثر عدیبوں کی بے اعتدالیوں کو روکنا اور ان کی اصلاح کرنا ہے بلکہ زندگی کی نہ ہمواریوں کو حدف تنقید بنانا ہے دوسروں کے نزدیک تحریف پر مبنی ہے اور اس کا مقصد سوائے تفریح کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے پہلے بات کرتے ہیں تحریف سے کیا مراد لی جا سکتی ہے اس کے بارے میں تحریف کہتے ہیں کسی تحریف میں الفاظ کو رد و بدل کریں اور ایک ایسی مزاہیہ تحریف کو جنم دیں جس سے ہنسی کو تحریف ملے جیسا کہ آپ کے سامنے ایک نظم موجود ہے جو کہ علامہ اقبال کی نظم سے تحریف شدہ مزاہیہ چربا ہے جو کہ آپ نے بچپن میں پڑھ رکھی ہوگی تہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا اور یہاں ڈیسٹ پہ کسی کلاس کی تنہا سٹوڈن تھا کوئی اداس بیٹھا بڑا ایک کہہ لیا جائے کہ یہ ایک مزاہیہ انداز میں اس کو ایک اعلیٰ درجے کے کلام کو بلند پایا مضمون کو معمولی سے مضمون میں تبدیل کر کے مزاہ پیدا کیا گیا ہے اب یہاں پہلے ہم بات کریں گے دو نظریہ ہائے فکر کے یہاں جو کہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے صاحب مضمون نے بتائے کہ دو نظریہ تھیں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم اثر عدی جو بے اعتدالیاں کرتے ہیں ان کی اصلاح کرنا تحریف کا مقصد ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی ناہمواریوں پر بھی بات کی جائے دوسری مکتبہ فکر کے لوگ تحریف کو صرف تفریق کا ذریعہ کرا دیتے ہیں اور تحریف کو اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے یہاں یہ کہتے ہیں کہ صرف تفریق مزاہ کے لیے کی جائے اگر میری ذاتی رائے دیکھی جائے یہاں دو نظریات کی بات ہو رہی ہے تو دونوں رائے ہمارے لیے قابل احترام ہیں ہمیں دونوں طرح کی تحریفات نظر آتی ہیں کہیں صرف مزاہ نظر آتا ہے اور کہیں زندگی کے وہ تل خقیقتیں انہیں ان تل خقائق کو پیروڈی کے یا تحریف کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے جس سے ہمیں ان کی اصلاح کا خیال پیدا ہو تو تحریف صرف تفریحی مقصد کا نام نہیں تحریف میں یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف اصلاحی پہلو ہی ہو تحریف ایسی مزاہیہ تحریف کا نام ہے جو کہ تقلیب خندہ آور اس کی لفظی نکالی کہہ لی جائے اس سے جنم لیتی ہے تو تحریف کی دونوں تعریفات ہمیں موضوع معلوم ہوتی ہیں مضمون کا اگلا اقتباس پیروڈی کے ساتھ ساتھ تقلیب خندہ آور کا تذکرہ بھی انتہائی ضروری ہے تحریف کی طرح تقلیب خندہ آور بھی لفظی نکالی ہے لیکن جہاں تحریف کے بیش نظر بالعموم اصل کی تذہیق ہوتی ہے وہاں تقلیب خندہ آور کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ کسی عدب پارے کو دوبارہ اس انداز سے لکھا جائے کہ مضاق کی تقلیق ہو سکے نیو آکسفورڈ ڈشنری میں لکھا ہے کہ پیروڈی کو مصنف کی کسی خاص تقلیق تک محدود ہونا چاہیے اس طرح سے کہ اس سے اصل کی مضاہیہ انداز میں تنقید ہو لیکن تقلیب خندہ آور ایک وسیطہ چیزیں جو کسی مصنف کے عام انداز یا کسی جماعت کی خاص نہج کی نقل اتارتی ہے محس اس لیے کہ ہنسی مضاق کو تحریک مل سکے اب یہاں بات ہو رہی ہے تقلیب خندہ آور کی ہم پہلے بات کر چکے پیروڈی پر پیروڈی میں کسی مصنف کے تقلیقی کاوش کو ہم دوبارہ اس انداز میں دیکھتے ہیں جس میں مضاہیہ انداز پیدا ہو جاتا ہے لیکن تقلیب خندہ آور میں وہی چیزیں لے کر مصنف کو کی وہی بات اس انداز میں بیان کی جائے عام سے انداز کو یا کسی خاص شخص کے حوالے سے اس لفظ کو ایسے اس پر چسپا کر دیا جائے کہ ہنسی مضاق کا ایک انصر پیدا ہو سکے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ تصویر بھی نمائیہ ہے جس میں ایک انڈین پائلٹ دکھایا گیا ہے اور اس کے خوابوں میں چائے آ رہی ہے اور جملہ پہلے ایک سمپل سا موجود ہے جو گانے کا ایک مصرہ ہے یاد تو آتی ہوگی دل تر پاتی ہوگی وہی جملہ لے کر وہی مصرہ لے کر یہاں اس کو چسپا کر دیا گیا یاد رہے اس میں کوئی لفظی تبدیلی پیدا نہیں کی گئی اور محض ایک عام انداز یا کسی یہاں جس طرح سے ایک فرد کے اس کو خاص نہیچ بار جس مقام پر پہنچا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی اس انداز میں نکل اتاری گئی کہ وہ جملہ اس پر چسپا کر دیا گیا اور ہسی کا انصر پیدا ہو گیا اسی کو تقلیب خندہ آور کا نام دیا جاتا ہے اور تقلیب خندہ آور عدب عدبی لحاظ سے اس کی اہمیت دیکھی جائے تو یہ پیروڈی سے زیادہ بڑی چیز ہے زیادہ وسیطہ چیز ہے اس میں زیادہ مواقع موجود ہوتے ہیں بنسبت پیروڈی کے ہم کسی عدبی تقلیق کو مزاہیہ مائنوں میں استعمال کر سکتے ہیں کہیں ہم کسی بھی انداز میں کوئی جملہ استعمال کر سکتے ہیں جس سے مزاہ پیدا ہو سکے تو وہ تقلیب خندہ آور کے زمرے میں آتا ہے اب اس کے بعد صاحب مضمون نے بات کی ہے تنس کے حوالے سے تنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تنس جائے کسی باتیں ہم بھی یہ سب جانتے ہیں کہ تنس کیا چیز ہے تنس ایسے جملوں پر مبنی ہوتا ہے جن کو سن کر نشتر یعنی چوبھن کا احساس ہو نشتر چوبھ جائیں اور فرق کے ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہوتا ہے تانے ہو سکتے ہیں چھیر چھر کے انداز میں بات کر دی جاتی ہے اور جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے منفی طرز عمل کا ترجمان ہوتا ہے بساہ کا تنس قرور اور تکبر کو بھی ظاہر کرتا ہے تنس میں نفرت کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک رد عمل کے نتیجے میں ناکامیوں کو ثابت کرنے کے لیے بتانے کے لیے جو بھی اعتدالیاں ہیں ناہمواریاں ہیں انہیں بیان کرنے کے لیے صاحب مضمون جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے اسے تنس کہا جاتا ہے تو کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے اگر فرد واحد پر ہے تو یہاں منفی طرح عمل ہے اور تنس کو اگر مصبت پہلو میں دیکھا جائے تو کوئی حساس اور درمند انسان اپنے سیاسی ماحول کو لے کر معاشرتی بے اعتدالیوں یا ناہمواریوں کو لے کر انہیں بیان کر دے ان کو اس انداز میں بیان کرے کہ سامنے والے کو محسوس ہو کہ یہاں کہاں کجی رہ گئی کونسی کمی رہ گئی اور معاشرے میں کونسی ایسی خامیہ ہے جس کی اصلاح ضروری ہے تو صرف یہ تقریب کی علامت نہیں ہے اس کو ہم مصبت انداز میں بھی لے سکتے ہیں مضمون میں مضمونیگار نے آگے تنس کو مزید واضح کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تنس کی تقریبی کارروائی صرف ناسور پر نشتر چلانے کی حد تک ہے اس کے بعد زخم کا مندمل ہو جانا اور فرد یا سوسائٹی کا اپنے مرض سے نجات حاصل کر لینا یقیناً اس کا بہت بڑا تعمیری کارنامہ ہے لیکن تنس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مزہ سے بیگانہ نہ ہو بلکہ کونین کو شکر میں لپیٹ کر پیش کرے دوسرے پردہ دری اور عیب جوئی کرتے وقت لطیف فنکارانہ پر آئے اظہار اختیار کرے تیسرے کسی خاص فرد کے ایوب کی پردہ دری کو زندگی اور سماج کی عالم گیر ناہمواریوں کی پردہ دری کا وسیلہ بنائے جہاں ایسا نہیں ہوتا تنس تنس نہیں رہتا محض پھپتی استہزہ یا ہچو کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور شاید اسی لیے اپنے راستے سے بھٹک کر اس خارے زار میں جا نکلتا ہے جہاں تقریب کا جواب تقریب سے ملتا ہے اور نشانہ تمسخور وار کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی بجائے قضب نہ کھو کر جوابی حملہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس اقتباس میں تنس کے مختلف استعمالات بتائے گئے ہیں جہاں تک کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تنس کا استعمال تقریب پسندی کی علامت ہے جبکہ دیکھا جائے تو تنس ایک باشعور اور حساس انسان کی ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے وہ شخص جو ماحول کی ناہمواریوں کو سمجھتا ہو ان پر گہری نظر رکھتا ہو اور جب اور کچھ نہیں کر سکتا ہو تو کم از کم زبان کے ذریعے جہاد کرنے کے لیے وہ لفظی تیج چلاتا ہے تنس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مزہ سے خالی نہ ہو اور برائیاں تلاش کرتے ہوئے اسے اس فرقہ رہنا انداز میں پیش کیا جائے کہ فرق کی خرابی کو دیکھتے ہوئے سماج اور معاشرے کے عیب بیان کیا جائیں اور اصلاحی اقدامات کی طرف توجہ دلائی جائے لیکن جب تنس میں یہ تمام اجزاء نہیں رہتے یعنی اصلاح کا جذبہ نہیں رہتا اور معاشرے کے عیب صرف تنس برائے تنس کی بجائے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو ایسے میں تنس حقیقتاً تنس نہیں رہتا پھر وہ صرف فپتی بن جاتا ہے یا ہجو بن جاتا ہے یعنی کسی کی برائی کرنے کی حد تک لے جاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تنس کا استعمال تخریب پسندی کی علامت نہیں ہے فپتی دراصل اس تخریب پسندی کا جز کرا دیا جا سکتا ہے لیکن تنس کو اگر ہم تعمیری پیرائے میں لیں تو تنس کو کہا جا سکتا ہے کہ کونین کی یا شکر کی گولی میں لپیٹ کے جب بہت اچھی یہاں مثال دی گئی ہے کہ کونین کو شکر میں لپیٹ کر پیش کیا جائے یعنی کروی گولی مٹھاز کے پہلو میں پیش کی جائے حقیقتاً یہی تنس کی کامیابی بھی ہے تنس نگار بھی اسی صورت میں کامیاب ہوتا ہے جب وہ تنس کو صحیح طور پر استعمال کرنا جانتا ہو مضمون سے اخص قدہ اگلے اقتباس میں صاحب مضمون بتاتے ہیں کہ ہمارے ازہان زندگی کی بیزار کون یکسانیت اور بے رنگ تقرار سے اس قدر بیحث ہو چکے ہیں اور ہم زندگی کے ناصوروں کو دیکھ دیکھ کر ان کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک تنس نگار انہیں مبالغہ آمیس انداز سے پیش نہ کرے ہماری نگاہیں ان پر جمنے ہی نہیں پاتیں پس تنس نگار کی جیتی سی میں ہے کہ وہ زندگی اور سماج کی ناہمواریوں کو یوں بڑھا چرہا کر اور اس سے مزاہیہ انداز میں پیش کرے کہ ہم ان ناہمواریوں کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں اور ہمیں تنس نگار کی یہ بات بھی بری نہ لگے یہاں پہ بھی صاحب مضمون نے معاشر کی ایک تلخ حقیقت بتائی ہے کہ ہم اپنے روز مرہ مسائل کو اپنی زندگی کی مشکلات کو دیکھ دیکھ کر ان کے عادی ہو چکے ہیں ہمیں اب وہ مشکلات مشکلات نہیں لگتی تو یہاں اسی حوالے سے تنس نگار کا کام بتائے گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اس انداز میں پیش کرے کہ لوگ اس مسئلے کی طرف اس پریشانی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہاں اسی لیے مبالغے کو بھی قابلے کہہ لیا جائے کہ قابلے قبول کرا گیا گیا ہے کہ اس کی بدولت دی ہم تنس نگار کی باتوں کو سن سکتے ہیں ہم اس پر ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور یہاں تنس نگار اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ زندگی کی خرابیوں کو معاشرے کی خرابیوں کو ایسے انداز میں پیش کرے کہ ہمیں وہ برائیاں محسوس بھی ہو جائیں اور ہمیں بری بھی نہ لگیں تو در حقیقت دیکھا جائے تو ایک اچھے تنس نگار کے لیے یہی چیزیں محلوزے خاتے رکھنا چاہیے کہ وہ تاریخی اخلاقی سماجی اور عدبی لحاظ سے جو زوال پذیری ہے ان سب پر ایسے انداز میں چوٹ کرے کہ حسابی دے اور حساس دلوں کو رولا بھی دے در حقیقت ایک اچھا تنس نگار ہمیشہ معاشرے اور زمانے کا آئینے دار بھی ہوتا ہے اور اصلاح کے لیے بھی وہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے یعنی کوشش ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی تمام عدبی کاوشیں قابل قدر گردانی جائیں گی اب اگلا اقتباس اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مخالف کے دلائل نظریات اور طریقہ استدلال کو بظاہر تسلیم کر کے یوں بیان کیا جائے کہ اس کے کمزور پہلو نمائیہ ہو کر سامنے آ جائیں رمز کرنے والا مخالف کے نکتہ نظر کو اپنا کر اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یہ نکتہ نظر ایک محمل صورت اختیار کر جاتا ہے اور دراصل اسی میں رمز کرنے والے کی جیت بھی ہے اس اقتباس میں در حقیقت مزاہ نگاری کے ایک اور حربے رمز پر بات کی گئی ہے تحریف میں مبالغہ استعمال ہوتا ہے یعنی بات کو بڑھا چرہا کے بیان کی جاتا ہے رمز میں کم بات کی جاتی ہے کم بیانی کا سہارا لے کر مزاہ نگاری کا انصر پیدا کیا جاتا ہے اور اسی کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جو سامنے بات کرنے والا ہو اس کو ہم تسلیم کرتے جائیں اور تسلیم اس انداز میں کریں کہ سامنے والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو بات تسلیم کر رہے ہیں در حقیقت تنگز یا مزاہ کی ایک قسم رمز ہے اور اس کی مثال بہت اچھی صاحب مکمون نے دی ہے جیسے کہا گیا ہے کہ کسی پیٹو شخص کے متعلق کہا جائے کہ اس بیچارے کو تو آج بھوکی نہیں لگی اس نے صرف دس انڈوں پانچ پراتھوں دودھ کے آٹھ کلاسوں کے ساتھ ناجسہ کیا ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے جو بیان کی گئی بلکہ اس کی قطعی اُلٹ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ شخص بہت پیٹو ہے بہت کھانے والا ہے اور اس نے اس کا تو اس سے کم میں گزارا ہی نہیں ہوتا تو ہم رمز میں یہی طریقے کار اختیار کرتے ہیں اور جب رمز کا کیا کہا جائے کہ رمز کا ہم سہارا لیتے ہیں تو اسی کے ذریعے رمز نگار اپنے سامنے والے کے نکتہ نظر کو مان بھی لیتا ہے بظاہر لیکن اسی میں اس کی جیت بھی پنہا ہوتی ہے اب بات کریں گے مضمون کے مرکزی خیال پر تنزو مزا زندگی کا ایک اہم انصر ہے اس کی بطولت بہت سے سماجی اور اخلاقی مسائل موثر انداز میں اجاگر کیے جا سکتے ہیں در حقیقت یہ اصلاف فن ہے جس کا ماہرانہ اور مصبت استعمال سماجی اور اخلاقی برائیوں کی اصلاح میں معاون ثابت ہو سکتا ہے عدب برائے مقصد کے تحت ہم ایسے مصبت انداز استعمال کر کے سماجی اصلاح کے لیے انہیں کارگر اور مفید بنا سکتے ہیں اب مضمون کا تنقیدی جائزہ صاحب مضمون نے سادہ اور آسان زبان اختیار کرتے ہوئے ایک ایسا موضوع منتخب کیا ہے جو بزاہت اور سنجیدگی کا حامل نہیں یعنی مزا نگاری لیکن مضمون کو اگر اس پر بات کی جائے تو اس کے بہت سارے حربیں بیان کیے گئے ہیں اور انتہائی سنجیدہ انداز میں بیان کرتے ہوئے مضمون میں ربط و تسلسل کا خیال رکھا گیا ہے عالمانہ انداز بھی چھلگتا ہے اور الفاظ اور تراقید بھی اس انداز میں استعمال کی گئی ہیں بلا شبہ ہم ان کی جدت کی دار دیتے ہیں انشا پردازی کا انصر بھی اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے اور بلا شبہ یہ ایک تحقیقی اور تنقیدی مسمون ہے اور اس کے علاوہ متنس کے حوالے سے یا مزا کے حوالے سے کچھ چیزیں اور اس میں بیان کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم نے حقیقی مزا نگاری سے روشناس ہونا ہے عدب پڑنا ہے عدب کو سمجھنا ہے کہ مزا نگاری کس چڑیا کا نام ہے تو پترس بخاری کو پڑھئے ابن انشا کو پڑھئے شفیق الرحمان امتیاز علی تاج کرنر محمد خان مشتاق احمد یوسفی کرنر اشواق حسین وغیرہ اور موجودہ زمانے میں عطاو الحق قاسمی جیسے نایاب لوگ ان سب سے استفادہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کے مسائل حالات واقعات اور تلخیوں بھرے حقائق کو اس شگفتگی سے مزایاں رنگ دیتے ہیں کہ انسان ہستے مسکراتے ہوئے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نصیحتوں کا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور در حقیقت نصیحت مل بھی جاتی ہے شورہ میں اکبر الابادی ابن انشاہ انور مسعود اور سلمان گلانی جیسے صاحبان سے سیکھئے کہ مزاہ نگاری کیا ہوتی ہے ٹی وی سکرین کی دنیا میں انور مقصود کے شستہ اور با مقصد مزاہیہ مواد سے استفادہ کریں اور دیکھیں کہ مزاہ نگاری جگت بازی کا نام نہیں جس میں ایک بندے کی بیزتی ہو اور باقی سب اس سے لطفندوز ہوں بلکہ مزاہ ایک لطیف احساس کا نام ہے جو کسی کی بیزتی کیے بغیر بھی تقلیق کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں کہ ٹی وی پرگرام ہوں یا ایوارز کی تقریبات ہر جگہ ایسے افراد کو بلائی جاتا تھا جس سے جو محفل میں مزاہیہ رنگ بھی جمع دیتے تھے اور کہیں الفاظ میں غیر زبری طوالت بھی نہیں ہوتی تھی نہ گفتگو میں بے ڈھنگا پن بات آپ جناب سے شروع ہو کر آپ جناب پر ختم ہو جاتی ہے فلمی دنیا میں مزاہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مزاہ کے بادشاہ فلم سٹار لہری کو سرچ کریں اور دیکھیں کہ حقیقی کومیڈین کسے کہتے ہیں فلم سٹار لہری نے تقریباً تین سو کے لگ بگ فلموں میں کام کیا اور کبھی کسی رائٹر کا لکھا ہوا ڈائلوگ نہیں بولا ہمیشہ سکرپ پڑھ کر اپنے فلمی ڈائلوگس خود تیار کیے اور انتہائی محضب لہجے میں شائستہ مزاہ سے پاکستان کی فلمی دنیا کو چار چاند لگا دیئے اگر آپ کے پاس سچی طلب اور باب اکثر مزاہیہ عدب پڑھنے کی خواہش ہو تو ذرا سی محنت کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے اس مملکتِ خدادات کو کیسے کیسے ہیروں سے نوازا ہے جہاں گفتگو میاری نہ ہو اندازیں گفتگو نہ ہو اور تحضیب کے پرخچے اڑائے جائیں اور ہمیں لگے کہ مزاہ ہے اور مزاہ میں سب چلتا ہے یہ در حقیقت غلط سوچے جو چیز تحضیب کے دائرے سے باہر ہو محضب لوگوں کے ہاں وہ کبھی پسندیدہ نہیں ہوتی اگر آپ محضب ہیں اور رہنا چاہتے ہیں تو اپنی توجیحات کا مرکز بنانے میں ہمیشہ میاری چیز کو منتخط کیجئے عزیز طلبہ ان الفاظ کے ساتھ میرا یہ لکچر تمام ہوا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ